آج کا دن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پشتون کلچر ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے پوری دنیا میں اور آج یہاں پہ کوئٹا میں ماشاءاللہ ہم یہاں پہ کٹے ہوئے ہیں ہسکری پارک یہاں پہ پارک کے اندر اور پشتون کلچر ڈے جو میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سال پانچ ہزار سال کی تاریخ پشتونوں کی اور جو روایت رہی ہے پشتونوں کی ہمیشہ اس میں بہادری دلیری میمان نوازی سخافت اور پشتو جو ہے وہ پورا ایک قانون اور ایک آئین کا نام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہم تمام پشتونوں کو بلکہ تمام قوموں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پشتو جو ہے وہ ایک قانون ہے جس کے اندر عورتوں کی عزت کی جاتی ہے جس کے اندر بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے بڑوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور ظلم کے خلاف مظلوم پشتونوں کا ساتھ دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جو آہ تاریخ ہماری پشتونوں کی آہ وہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ جب یہاں پہ انگریز بھی آیا اور جب اغوانستان میں بھی آیا تو ایک آہ جدوجہد کی پشتونوں نے کبھی ہار نہیں مانی کبھی غلامی نہیں مانی اور پشتونوں کے خون میں ہمیشہ آزادی ہے اور آہ خودمختاری ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ سے پشتون جو ہے وہ تقریباً آج سے پانچ چھ سو سال پہلے بھی پورے برسغیر پاک وہند پر آتے رہے اور حکومتیں انہوں نے کی اور عدل اور انصاف کا نظام انہوں نے قائم کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہم تمام پشتونوں کو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے آبواجداد نے جو مثالیں قائم کی جو بہادری کی دلیری کی جو انصاف کی تو آج ہم تمام کو دوبارہ اپنے اس پشتوں پر اہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی وہ روایت وہ اپنا قانون جو جو پشتوں کے نام سے مشہور ہے اس پر جو ہے وہ قائم رہتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان کے اندر انصاف پر مبنی معاشرے میں قلیدی کردار ادا کریں گے اور جو ہماری خوبصورت قومیں رہتی ہیں پاکستان کے اندر اس کے اندر پشتون جو ہے وہ ایک نمائی نام ہے ایک پاکستان کا فخر ہے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پاکستان کے اندر تمام قوموں کے رسم و رواج بہت خوبصورت ہیں اور ہر ایک گلدستے کے اندر ایک خوبصورت پھول ہے اور اس کے اندر میں پشتون جو ہے وہ فخر بھی ہے پاکستان کا پاکستان کے لیے ہر سطح پر چاہے وہ کشمیر میں جنگ ہو چاہے وہ کسی بھی محاس پہ ہو پشتون وں نے اپنے خون سے قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کے اس نظریے کو جو اسلامی فلائی ریاست کا نظریہ اس کو ہمیشہ سے بچا ہے آپ نے دیکھا بھی وزیرستان میں فاتح میں جو دہشتگردی کے خلاف جنگ تھی اس کے اندر بھی نمائی کردار ادا کیا پشتونوں نے اور ہمیشہ سے پاکستان کے لیے انسانیت کی بقا کے لیے میں سمجھتا ہوں پشتونوں کا کردار پوری دنیا میں ہمیشہ سے یاد رہے گا اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی ہر پشتون بچہ ہر وہ پشتون ماں جو ایک غیرت مند بچے کو جنم دیتی ہے وہ انشاءاللہ اپنے اس بچے کے اندر اس کے اندر یہ ڈالے گی کہ پشتو جو روایت ہے وہ ہمیشہ سے خودمختاری کی آزادی کی اور غیرت کی روایت ہے تو انشاءاللہ اس پاکستان کے اندر جو آج پوری دنیا میں بلکہ جہاں جہاں پر بھی پشتون آباد ہے ان کو میری طرف سے پشتون کلچر ڈے مبارک ہو اور انشاءاللہ تمام پشتون پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کے حوالے سے عدل کے حوالے سے انصاف کے حوالے سے امن کے حوالے سے نشان بنیں گے بہت شکریہ میرا تو یہی پیغام ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پشتون آپ دیکھ لیں آج پاکستان کا وزیراعظم بھی پشتون ہے پشتونوں کی جو آپ تاریخ دیکھیں تو اس تاریخ کے اندر پورے برے صغیر پاک وہند کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پشتونوں نے کی ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج جو ہم حکومت میں ہیں جو پشتون ہم آپ سے یہ عید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پاکستان کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسے پاکستان کی بنیاد انشاءاللہ رکھ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی فلائی ریاست بنے اور ہم یہاں پر تمام بسنے والی قوموں کو رنگ اور نسل کو بھول کر زبانوں کا تاثب بھول کر ہر ایک کے ساتھ ایک ایسا معاشرہ قائم کریں پاکستان جس میں تمام قومیں برابری کی بنیاد پر رہ سکیں تمام زبانیں بولنے والوں کو ایک ایسا پاکستان دیں کہ اس کے اندر وہ تحفظ فیل کر سکیں اور جو تمام مذہب کے جو لوگ یہاں پہ اقلیتیں بھی رہتی ہیں ان کے لیے بھی ایسا پاکستان کہ وہ یہاں پر اپنے مذہب کے حوالے سے اپنے عقایت کے حوالے سے زندگی گزار سکیں تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ آباد اور شاد رہے گا اور اس کے اندر جو پشتون ہے وہ ہمیشہ اپنا قلیدی کردار ادا کرتے رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن خوشحالی کا دن ہے اور آج سیاست سے ہٹ کے ہم سارے کٹھے ہوئے ہیں تمام اور آج انہوں نے سر پریس کانفرنس کی ہے پریس کانفرنس چلتی رہتی ہے یہ سیاست چلتی رہتی ہے میری طرف سے تمام پشتونوں کو تمام پاکستانیوں کو آج کا یہ پشتون کلچر ڈے مبارک میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا پشتون ایک بہدر قوم ہے اور ہمیشہ مشکل وقت میں لیڈرشپ دیتی رہی ہے اس پورے برسغیر کو پشتون قوم تو آج جو بھی اس طرح کی حالات تھے آپ نے دیکھا فاتح کے علاقے میں دہشتگردی تھی ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جس نے خیبر پختونخواہ صوبے میں مرچ کیا اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو رائے کا حق دیا اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہم نے کرائے آج اللہ تعالی کا شکر ہے کہ خیبر پختونخواہ صوبے میں وہاں کی نمائندگی ہے سب سے بڑا بجٹ ہم نے وہاں پہ دیا ترہ کیاتی پیکج کا اعلان کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کہ جو بھی مسائل ہیں جن جن قوموں کے ہیں پوری ہماری کوشش ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کریں اکٹھا کریں قوم کو رنگ اور نسل اور تاثب اور آہ زیلی خیلی کو بھول کر یہ جو ہمارے اندر جو گروہ بندیاں ہوئی بھی ہیں مذہبی حوالے سے بھی انتشار کی جو پھلانے کی جو دشمن کوشش کرتے ہیں تمام چیزوں کو بھول کر ایک پاکستانی ایک مسلمان کی ایسیت سے ہمیں سب کو سوچنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے